اسلام علیکم آج میں کالے چنے کا صلاة کہلیں اس کو بھجیا کہلیں بہت طرح سے بنتا ہے لیکن ہم اپنے گھر میں ایسے بناتے ہیں اور ہمارے ایسے کھاتے ہیں میں آپ کے ساتھ بنا کے بتاؤں گی آج یہ ہے کالے چنے میں نے اس کو رات بھر بھگو دیا تھا میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھیا رات بھر بھگو کے تو صبح میں نے اس کو بوائل کرنے رکھ دیا تھا یہ چنے بوائل ہو رہے تو اس میں 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 چنے ایسے بوائل کرتی ہوں چنے رکھیں اس میں پھر ایک کپ میں میں اتنا لیسن ڈال دوں گی یہ ایک میڈیم سائس پیاز ایک ٹوماٹر اور یہ ہری ورچیں اور یہ کپ میں آپ اپنے درمیان میں چیک کرتے رہا کریں کہ نمک میں چیدنی آپ کو کرنی ہے ہم اپنے حساب سے ڈالتے ہیں یہ اتنا نمک یہ تقریباً ہاف ٹی سپون نمک ہے یہ کورٹر ٹی سپون دھلیا پاوڈر یہ خوشک دھلیا اس کو میں دھو ہو کے سکا کے پھر پیس دیوں اور ہاف ٹی سپون لال مرچ اب میں چنے بوائل کرتے ہوئے یہ چاروں چیزیں مسالے اور یہ چاروں گرین مسالہ لہسر پیاز ٹوماٹر اور ہری ورچیں یہ ڈال کے اس کو اوبلنے رکھتے تھے ابھی چنے اوبل رہے ہیں اوبلنے کے بعد پھر دوبارہ میں آپ کو دکھاتے ہوں چنے اوبل گئے ہیں چنے اب اوبل گئے ہیں تو یہ پیاز میں رفلی کاٹ کے ڈال دیا تھا اور لہسر بھی اب اس کا تھوڑا سا پانی خوشک کر لوں گی میں پھر اس کی بھنائی کروں گی میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو رہے ہیں تھوڑا سا رہ گیا کافی حطہ کم ہو گیا اب اس میں میں تقریبا ون فورت کبس تو نہیں کہہ سکتے چھے سے ساتھ ٹیبل سپون آئیل لازے دوں گی اب آئیل استعمال کریں کھی استعمال کریں اس کو تو اب اس ٹیج پہ میں اس کی پھنائی کروں گی ایک چمچ زیرہ ثابت زیرہ یہ ایک ٹی سپون ہے اور تھوڑی سی ہری مرچل آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں جتنا آپ کو سپائسی چاہیئے ہمارے ہم ذرا کم مرچے کھاتے ہیں اسی لئے میں نے دو سے تین چھوٹی چھوٹی مرچیں اس میں ڈال دیں اب یہ اب یہ تو فلیم تھوڑا زیادہ ہے اب اس کو ہلکی آنچ پہ کر دوں گی اب اس کو ہلکی آنچ پہ کر دیں اب اس کو ہلکی آنچ پہ میں نے سیمرنگ پہ چھوڑ دیا سیمر ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا پک رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ساست پھونتا رہے گا ساست اس کا پانی کپ ہوتا رہے گا اب اس کو ٹھک دوں گی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد وقفے سے آپ اس سے چمچا چلاتے رہیں اس کو جل نہ جائیئے اور ساتھ اس کی بنائی ہوتی رہے یہ دیکھیں یہ بھون چکے ہیں اتنا سا سیس کا جو مسائلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور یہ بھی جب رکھیں گے تو یہ سارا پانی ہی اس کا خشک ہو جائے گا اور بلکل ایک چاٹ کسی اور چنوں کی صورت آ جائے گی یہ میں نے بھر نربان کر دیا تو آپ اس کو لیمون ڈال کے استعمال کریں ہری مرچوں کے ساتھ یہ مزید آپ فریش اس میں پیاز اور ٹھماٹر ڈالنا چاہے تو اس اپ ٹوئی ہو کہ آپ تسپ کریں اس کو میں سرب کرتے ہوں یہ چنیں تیار ہیں بنائی کے دوران میں نے تھوڑی سی ایک کسوری میں تھی ایک پینٹ ہی ڈالی تھی بہت زیادہ ڈالنے تو وہ کڑوا سا ٹیسٹ بھی دیتی ہے اور اب آپ یہ بنائیں اور یہ بہت اچھا سالن سمجھ لیں صلاحات سمجھیں ہم تو اس کو ایزٹ چمچ کے ساتھ ہی لیتے ہیں شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی